سوال جکی ادھیکشتہ میں درجنوں نوجوان جو یہاں موجود ہیں اور ہزاروں کی سنکشہ میں ایک نوجوانوں کا ایک گروپ ہے جو ان کے ساتھ چل رہا تھا پشلی الیکشن میں جنہوں نے بڑھ چل کر بھارتی جنتہ پارٹی کا سمرتن کیا اور جو وعدے کیے گئے تھے جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے ان کی بنا پر انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا کھل کر سیوک کیا سمرتن کیا لیکن الیکشن کے بعد جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے رنگ بدلا اس سے یہ آہد ہوئے چھوٹ اور فریم کی راجلیتی سے اوب کر تنگ آ کر انہوں نے اس پارٹی کو تلانجلی دے دی اور آج پینثر پارٹی کا دامن تھاما ہے اور یہ یقین دلایا ہے کہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پینثر پارٹی کے فلسفی کو اس کی آئیڈیالوجی کو آگے لے جائیں گے اور پارلمنٹ کی الیکشن میں بھی پورے جور شور کے ساتھ جو ہے اس مہیم کو پینثر پارٹی کی مہیم کو آگے لے جائیں گے آج ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں تمام عوام سے کہ آپ نے تمام پولٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیا پچھلے ستر ورشوں سے جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے یہی پولٹیکل پارٹیز بار بار بنتی رہی ہیں کبھی کانگریس کے کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے اور جہاں کے لوگوں کو ہمیشہ نراشہ ہی ہوئی ہے کبھی بھی جمعوں کا نام پارلمنٹ میں ذکر تک نہیں کیا گیا یہ لوگ صرف الیکشن لڑنے کے لیے آتے ہیں اور جب بن جاتے ہیں اسیمبلی اور پارلمنٹ کے اندر جا کر مک درشت بنے رہتے ہیں مون دھارن کر لیتے ہیں اور لوگوں کی سمسیاؤں کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی پریاس تک نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم ایک ہین دلانا چاہتے ہیں یہاں کے عوام کو کہ اگر پینتھرز پارٹی کو موقع ملتا ہے تو ہم جمعوں کو جھکنے نہیں دیں گے اور یہ ثابت کریں گے پورے ہندوستان میں کہ دھوگروں کے پاس بھی ایک لیڈرشپ ہے جس کو پورا ہندوستان تسلیم کرے